موسیقی اسلام علیکم ہفتار افتار دی ایم خبران دی تب سریت تیزی اندے پروگرام پاکستان ٹیلویزن ملتان سینٹر سجاد کوکر توری خدمت حاضر ہے اس پروگرام میں ساری کوشش ہوندی ہے پیچھلے ہفتار دی جنہیں اہم ترین خبریں ہیں انہیں تے تبصرے اور تیزی توری تک پیش کروں اور تبصرے اور تیزی پیش کرنے میں سے سرڈال موجود ہوندے ہیں ملک دناور صحافی سینئر تیزیہ کار اور روسنامہ دنیا ملتان تے ایریٹر ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب اور ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب گال بہار کرنے ہیں ڈاکٹر سب اسلام علیکم وعلیم اکرام کیا حال خیریت تبیتری کے ہفتہ ٹھیک گزرے ہیں بیسے ملتان اچھ اس دفعہ پچھلا ہفتہ بہتتا ہے لیکن اس دفعہ گرمی تھوڑے جی ترمپریچر زیادہ ملی ہے پورے ملک جی ہو صورت سر دیکھو کراچی اچھ بڑا موڈریٹ موسم راندہ آئی لیکن کراچی ہے بڑی تکلیف ہے مفتلائے ہیں موسمی آتی ملتان نے شہری ہوئی جڑھنا وہ ایکسپیکٹ نہیں کرنے پیان ہاں انہیں یہیں تو بڑا نارمل موسم آنا ہے ادہ سپٹیمبر گزر گئے انہیں یہیں موسم کھل ویند آئی اچھا موسم تھی ویند آئی اور اکتوبر سردیاں شروع تھی ویند آئی سردیاں شروع تھی ویند آئی انہیں دفعہ بڑا سخت موسم ہیں چالی تو اتھے ٹمپریچر آج بھی این ویلے کرنٹ ٹمپریچر اس ویلے چالی بیتالی فیل ویندہ پیا ہے ملتان اچھا رکس اب آج جڑی ساری اہم خبران دے تفسرے اور تیزی حسین انہیں چھیکتا تواریل میں چھیک کہ پنجاب اچھے نو مشیر کو مشیران کو فارق کر دیتا گیا ہے اور پنجاب کبین اچھ جڑی ہے وہ تبدیلی متوقع ہے امی طرح پاک بھرات سرحدی تنازہ جڑا ہے وہ جاری ہے کشمیر دی صورتحال دیتے ہوئی ایسا آج دے پروگرام میں گال مہار کرے سوں پنجاب اچھ نویں بلدیاتی نظام کیتے ہلکا بندیاں اندہ شہر رول جڑا ہے وہ جاری کاری تا گیا ہے اندھو تے گال مہار تیسی ڈہنگی وال بے کابتھین دا پیائے ان حوالی نال احتیاطی تدابیر دے حوالی نالوی گال بات آج دے پروگرام میں شامل ہو سی معاشی صورتحال مہگائی ودی ویندیے مستقبل اچھ کیا تیسی اندھو تے ہوئی روشنی پیسو اور پاک سری لنکا کرکٹ سریز جڑیے وہ این مہینے ہیں تو شروع تینی پہی ہے اندھو تے ہوئی آپا گال مہار کرے سوں تو سبت پہلے پنجاب اچھ روب مشیر فارق کی تے گئن ایکیا حکومت دا اپنے ہی ان لوگوں دا اتصاب والا جڑا عمل ہے او شروع ہوندہ پی ہے یا او جاری ہے کیونے ہی کھلے دے پہے دیکھو جی سجاد سے بظاہر تاہیمیں لگ دے کہ جب وی وفاقی کابینہ یا کہیں وی سوائی کابینہ تبدیلی تھی اندھی یہ تو اساں یہ کو یہ ہوئی فیل کرنے ہیں کہ شاید انہاں لوگوں تے عدم اعتماد ہے لیکن ایک ایک مختلف دور ہے دور حکومت جڑا ہے معمول دا دور حکومت نہیں ہے اندھی چھتا دیکھو کہ جڑے ویلے ایک حکومت برسر اقتدار آئی آئی اندھی سیاسی قیادت نے ہوں اے لئے اعلان کیتا آئی کہ اساں اپنی کابینہ کو مسلسل تبدیل کرن رہا سوں اور کوشش کرے سوں کہ بہتر تو بہتر بندہ گھناؤں جڑا ڈلیور کر سکے اور اے نہیں ہے کہ ایک پیمانہ بنا رہیتا گئے کہ بھی این دو تیجڑا ہے جڑا پورا اتردہ پہتے صرف وہ ہی رہے سی بلکہ اے پیمانہ ہے کہ جڑا کام زیادہ ایکسپیکٹ کیتا بندہ پہ ہے زیادہ انہا کو تبانائی نل کام ایکسپیکٹ کیتا بندہ پہ ہے اگر اندھے چکو بیا بندہ موجود ہے انہا کو بہتر اگر کوئی ڈلیور کر سکتے تو اوکو جڑا ہے او موقع دیتا بیسی لیکن جڑا پہلو دا تساں اشارہ کیتے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے ظاہر ہے جب تساں کوئی بندے کو تبدیل کرن دے ہو تو دیفنیٹلی اندھے بارے چکو ریزرویشنز آوین اندھے کہ تھا ان کو شکایت آوین دیئے کہ تھا ان کو توڑی سیٹسفیکشن دا معاملہ ہوندے کہ تساں ادم اتمنان دا اظہار کرن دے پہ ہوندے وہ اندھے کار کردی ہوتے تو ہونوی جڑے لوگ شامل کی وارکی تے گئن اور جڑے شامل کرن دا سوچا ویندہ پہ ایسا چھ انہا کوئی پورٹ فولیو ایسا کہنا آئی کہ بھئی جڑا وہ کوئی وزارت چلیں دے پہ آن اور وزارت تے چھ انہا دی کار کردگی انہا کل مشیر رہی اور مشیر دا جڑے ذمہ داری ہوندی اور مشاورت دی ہوندی وہ کیبنٹ تے مشاورت کرن دا پہ ہوندے جڑا کیبنٹ تے سر بڑا ہوندے وہ کو مشاورت فراہم کرن دا پہ ہوندے ان دے چھ کافی ساری چیزیں جڑا ہے وہ تنقید دا سامنا بھی ہے انہا لوگوں کو کہ بھئی انہا دی کار کردگی دی اور انہا دی جڑی گفتگو اور انہا دی جڑا انداز ہی انہا دے ہوتے شاید کافی ساری تنقید دا سامنا ہی جڑی وجہ کل انہا کو ہٹایا گیا اور میرا خوال ہے کہ ہم بے لوگوں کو موقع دیتا ویسی اور وہ شاید تارگٹ دیتا تبیلی کھنام نہیں ہے اور ساکو بہتر ریزلٹ ہم نے لیکن ہک گال جڑی بڑی ضروری ہے اتھا کرنا کہ ریزلٹ وہ نہیں ہے کہ جڑا حکومت آدھی پی ہوئے اگر حکومت آدھی پی ہے کہ جی ایسا بہت اچھا کام کریں دے پہ ہیں انہا مطلب اے نہیں ہے کہ حکومت آکھنڈال کام اچھا تھی کہ کام مولے اچھا تھی سی جڑے پہ عوام خود آدھنا شروع کرے سن عوام تبدیلی محسوس کرے سن عوام بہتری محسوس کرے سن اور وہ خود آدھنا شروع کرے سن کہ جی فلان شو بیچ پڑی بہتری آگئی ہے لیکن اوورال اگر تسا پنجاب صورت حال دے سو تو ایمیں کوئی عدم اعتماد دی کوئی کفیت تو کنی نتران دی پی سرکاری افسرز دے بیورو کریسی دے تبادلے آئی جی دے تبادلے 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 ہر پاسے ایکو کیوئے تسا پوزیٹیو دے دے پہ ہو یا اندر کوئی کمی تو کنی نظر آدھی پی کہ جن دے جو لوگ ہیں پریشانی زیادہ ہوئے اگر انتو تے فرینکلی گال کر گئی دی تے تسا ہی کوئی ایمیں سمجھ گئی نو کہ حکومت تے اینی ٹائم شدید دباؤے پیا او دباؤ کیا ہے او دباؤے ہے کہ عوام دا دباؤے اور او تو اے میسیج آنا پہ کہ جیڑی حکومت کو توقعات ہن پہ کہ بھئی انہ دے جیڑی سرکاری مشینریہ اور جیڑی طریقے نا کم کرے سی شاید انداز نا لو کام نہیں کر سکتی بھئی ای حکومت تے دباؤ ہے اور اون دا نتیجہ اے نکل دے کہ حکومت اون دباؤ دا شکار تھی کہ اپنی مشینریہ تبدیلی کریں دیئے کہ بہتر تو بہتر آدمی گھنایا ونجھ جیڑا ڈیلیور کر سکے لیکن حالی تے ہی جیڑے اے ریپیڈ ٹرانسفر سیندے پہن اور لوگوں کو چینج کی تاویندہ پہ اون دے میرا خیال ہے کہ ریزلٹ اون طرح دے نہیں ملدے پہ جیڑی حکومت چاندی ہے یا جیڑا عوام دا پیمانہ ہے میرا خیال ہے کہ حکومت کو ذرا اندو تے سنجگدی نال بور کرنا پوسی پنجاب حکومت کو سپیشلی کہ پنجاب دے 36 ڈسٹرکسن پہ انہاں چھتی ازلاو آستے کم از کم چھتی ایڈمنسٹریٹر تے ضرور تلاش کرنے جیڑے کم ملے ہونے چھتی ڈپٹی کمیشنرز کو بلہاری تاونے اور انہوں کو ابتدائی طورتیں صاف ٹارگٹ ڈیڈی تے بنیں آسان حدف ڈیڈی تے بنیں کہ بھئی ساکو اینہ اینہ شعبیں ہیں تو ساں تبدیلی گھنہ آگر ہی کھاؤ اور اگر وہ تبدیلی نہیں گھنہ آسکتے اور وہ ٹارگٹ متعین عرصے جڑا ہے اور نہیں اچیو کر سکتے بل انہوں کو ضرور اٹھایا بنیں لیکن اے ہے کہ اگر حکومت اس حد تک ناکام نظر آن دی ہے اور اگر وہ چھتی ازلائچ ساری بیروکریسی اگر چھتی بہترین ایڈمنسٹریٹر تلاش نہیں کر سکتی ول ظاہرے لوگان دا اعتماد شیخ تھی سی حکومت کو انہوں تے کام کرنا چاہیے کیونکہ جب تک زلائی سربراہ جڑا ہے تو ساں پاورفل ہوئے زلائی سربراہ ان کو اختیارات برپور دیتے بنن اور ان کو ٹارگٹ دیتے بنن ابھی اے ٹارگٹ دیڑا ہے ان سے اچیو کر کے ڈکھایا ہو جائے میرا خیال ہے کہ اگر این ڈائریکشن ہوتے کام کیتا ہوئے سی تو اندھے نتائج بہتر نکل سن اگر اندھے ریپڈ دیڑا ہے تو اندھے نال نتائج جو اچھے نہیں سارے جڑے پنجاب دی پنجاب بے جڑے وسائل اور جڑے مسائل ہیں ظاہری طورت جڑے نا کیا اندھے کوئی تبدیلی دا امکان ہے جو وسائل ہیں انہوں نے وسائل کو مدے نظر رکھیں مسائل آگا سامنے رکھو دیکھو خوکر صاحب سارے کل جڑے وسائل ہیں وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی بڑی شکر ہے اللہ تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ نے خطے بڑے وسائل لیتے ہیں اور پاکستان دے اندر پنجاب دے اندر بڑے وسائل ہیں بڑی فرٹیلٹی ہے زمین زرخیز ہے لوگ رہے کم کرنا لیں عبادی توڑے کل برپور انداز موجود ہے پئی توڑے کل جڑا ہے انفرسٹرکچر وہ بڑا زبردستے پیا نہری نظام موجود ہے پیا سنتان دے بڑا پوٹنشل موجود ہے پیا توڑے کل سبزیاں اور فروڈ جڑا ہے وہ بے تحاشہ پیداوار تھی اندھی جنہاں کو ایسا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ٹیکس دا دائرہ ودھا کے ایسا ٹیکس دی کلیکشن بہتر کر سکتے ہیں جتا تک وسائل دیگا لیں اندھو تے تک کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی جڑا نا وسائل کوئی محدود ہیں اور ساکو انگوہ دھنے مشکلات دا سامنا ہے وسائل دا استعمال بہتر کرنے دی ضرورت ہے نمبر ایک نمبر دو جڑا توڑا ان سوال دا پہلو ہے مسائل مسائل اصلا دیکھو نا جی ساڑے وہ مسائل ہیں جڑے دنیا جی مسائل رہے نہیں کتنی افسوس نہ گالے کہ اصلا آپنا کودا نہیں چاہ سکتے پہ یہ ساڑا مسئلہ ہے دنیا جی ایشو نہیں ہے وہ ہی کوئی ریزالو کر چکے ہیں پوری دنیا ہی کوئی ریزالو کر چکی ہے بلکہ وہ جڑا کودا جڑا لائیبیلیٹی یہ ساکو محسوس سن دا پہ او کو دنیا نے ریسورس بنا گئے دے ہاں ذریعہ بنا گئے دے توانائی دا توانائی دا ذریعہ بنا گئے دے اصلا این دو تے ڈسکرس کرنے دا پہ اصلا آپنا کودا نہیں چاہ سکتے پہ ساڑے کول اپنے ٹریفیک کنٹرول نہیں تھی ساڑے کول تجاوزاد دا مسئلہ حال نہیں تھی ساڑے کول جڑا ہے صفائی دا نظام بہتر نہیں تھی سکتے پہ اصلا آپنے لوگوں کو صاف پانی مجحسر نہیں کر سکتے پہ پہ یہ کیا مسائل ہیں تو اگر خود موڈل نہیں ہے اور تاکہ سمجھ نہیں آنی پہ کہ انہا کم اینڈی مٹنے تو وہ ممالک کامیاب موڈل موجود ہے بلکو ٹھیک سارے اندھی ایک ذمہ داری بن دی کیسا ہم مل کے کوشش کروں بہتری ویسے ڈاکسا پاک بھارت سرحدی تناؤ کشمیر دی مجودہ صورتحال انڈیا دی بکھلات مسلسل جاری دیکھو جی آج لیٹھ مہینہ تھی گئے جی مقبوضہ کشمیر دی صورتحال ہے بڑی خوفناک ہے اسی نوے لکھ آدمی جڑا ہے وہ ہی ٹیم کرفیو دے شکار ہے پھر کرفیو دے نتیجے چھوہ پورا خطہ جڑا ہے وہ ایک جیل بڑھ گئے ٹھیک ہے نا جی لوگ اپنے گھریں محصور ہیں لوگوں کو دوائی نہیں ہے لوگوں کو خوراک نہیں ہے لوگوں دی تعلیم ختم تھی گئے صحت دی کوئی سہولیات میسر کوئی نہیں حتیٰ کہ لوگوں کو اپنے رشتہ داران دا نہیں پتا کہ اوہ کیڑی حال ہے چھن کیڑی کیفیت ہے چھن کمیونکیشن دا نظام بند کرتا ہے بلکل ہی میں ٹیلی فون توڑے من کتا ہے انٹرنیٹ من کتا ہے توڑے سڑکان جائم ان پہ اور این کیفیت ہے چھے اے اطلاعات بھی یہن پہ ہے کہ اتھاں جڑے لوگ جنہاں دی وہ وفات تھی اندھی پہ یہ تو وہ بچارے انہاں دے جنازے چاہ ونجان دی پوزیشن اچھ کہنی اور بلکہ نائے بندہ پہ تو اے بڑی خوفناک صورتحال ہے اور اینی ٹائم جیڑی ایک کیفیت نال پوری دنیا اچھ ایک پریشر ڈیولپ تھی انہا پہ بھارتی حکومت تھی کہ اگر وہ ایاخ دے کہ جی بھارت ایاخ دے کہ جی ساڑھا حصہ ہے اور کشمیری ساڑھے نال تو ایک کیمیں نال ہیں کہ بھئی تساں کرفیو دے ذریعے انہاں کو نال رکھا ہے تساں پابندیاں ذریعے انہاں کو نال رکھا ہے وہ توڑے نال روانواز سے تیار نہیں ہیں توڑی گال سننن واسے تیار کرنی توڑی نال مذاکرات کرنن واسے تیار کرنی تساں انہاں کو آخ دے پہو کہ جی ساڑھے نال انہاں ساڑھے اٹھوٹانگے اور ساڑھا حصہ ہے وہ کیمیں اٹھوٹانگے انہاں نتیجہ یہ نکل دا پہ کہ اینی ٹائم پوری دنیا جے محسوس کیتا ویندہ پہ تساں دیکھو کہ انہاں دے اثرات کہ مختلف ممالک تھی یورپین ممالک تھی امریکہ دے وے اندر اور باقی جڑے ممالک ہیں پہ جڑے انسانی حقوق دی گال کرنن اوہ ہونے دو تے بھرپور انداز نال گال کرنن کہ اتھا انسانی حقوق دی جڑی پامالی تھی نی پی یہ مکروزہ کشمی دے اندر وہ کو روکا بننے کرفیو ہٹایا بننے لوگوں کو انہاں دے حقوق دی تے بننے ایک این پہلو تے ڈسکسشن تھی نی پی یہ ایک روجہ پہلو ہے روجہ پہلو ہے کہ ان ساری ٹینشن دی وجہ کول پاکستان اور بھارت دے درمیان جیڈی ٹینشن ہے انی وجہ کولو پوری دنیا ہوتے ایٹمی جنگ دا خدشہ اور خطرہ منڈلاندہ پہ اور پوری دنیا دا امن جڑا ہے وہ خطرے چھے پیا اور ان دا احساس جڑا ہے وہ تمام ترکی آفتہ ممالک بھی کرن دے پہن اور سارے ایکوں کے ہر طرف ہوئے گال تھیں دی پہی یہ کہ بھی بھارت کو ہون کوشش کریں کہ وہ بے کے مذاکرات کریں اور مذاکرات کر کے ہی مسئلہ دا حل کریں دیکھو پاکستان دی کامیابی ہے اگر ایک کو نیوٹرل انداز نال سوچا ہونے بہت سارے لوگ تا سیاست کرنے پہ نا سیاست تو ہٹ کے اگر گال کری ہونے تے کوئی زمانہ ہوں دائی کہ اصلا صرف ایک گفتگو کرن دیا سے کہ بھی امریکہ دی جیڑی کوئی اسمبلی ہے کانگریس سے اتھا کریں اگر کشمیر دا ذکر آنیا تو بڑی کامیابی ہوں دی آئی اچھا اقوام میں متحدہ دے اندر جڑا ہے جنرل اسمبلی دا جڑا سیشن ہوں دا آئی اندہ کشمیر دا لفظ شامل تھی بڑی کامیابی شمار کی تھی آج سارے دیکھو کہ ہون جڑا جنرل اسمبلی دا سیشن تھی مہنے میں دا پہ سارے دیکھو وہ کتنا ہنگامہ خیز ہو سی اور امران خان سارے جڑے پرائیم سٹرن انہوں نے اندہ بارہا اعادہ کر چکے ہیں کہ جی میں کشمیر دا مسئلہ بڑا بھرپور انداز نہ چاہ سا اور میں کشمیر دا سفیر بن کے دنیا ایک کام کرے سا ہون جنرل اسمبلی اچھ بھی بھرپور انداز نہ لوگ بھرسی اتھو دیڑے سینیٹرز ہن پہ او بھی مطالبہ کریں دے پہ اپنی حکومت کو لوں کہ بھارت تو تے پریشر پاتا بننے یورپی یونین نے بھی جڑا ہے گال کی تھی یہ کہ جی کشمیر دے مسئلہ دے حالہ لے پاسے گیا بننے تے جڑا او مسئلہ دب گیا آئی اور شملہ معاہدے دے بعد بھارت نے آخرہ شروع کر دیتا آئی کہ جی اے تے پاکستان اور بھارت دا باہمی مسئلہ ہے اور باہمی معاملات جڑا ہے آسا آپ سے بے کے انہ کو حل کرے سوں اوہ سب کچھ پچھو چلا گیا بھارتی ایک نماتی وجہ کل اور اے انٹرنیشنل آئیز تھی گئے دوبارہ کشمیر ہوتے پوری دنیا بھرپور انداز گال کرنی پہیے اور میرا خیال ہے کہ ہون جیڑی پیس ہوتے کشمیر دے بارج گال تھینی پہیے میرا خیال ہے کہ ہون اے کہیں نہ کہیں آپ نے سلوشن آلے پاسے اے مسئلہ بیسی حل آلے پاسے بیسی انہا حل کیا ہوندے دنیا ہوتے کتنا انٹروین کرنی دیئے کتنی مداخلت کر کے دوہاں ملکوں کو ترہاں فریقیں بیسیکلی نا پاکستان بھارت اور کشمیری انہا ترہاں فریقوں کو آپسے مذاکرات کرنے پہ سن اور مذاکرات انہوں نے نتیجہ خیصی سے جنے ویلے اندے ویچ کوئی طاقتور سالس موجود ہو سی بیا جن دی گال کو سارے فریقیں سنسن اور اندھو تے مصر انداز نلجڑائے سنن کے اندھو تے عمل درامت دی خواہشتہ اظہار کرے سنتے والے سن دکھ سب اندھو چاگر اسا ایک بئی چیز دے دیں بھارت دے اس اقلام دے وجہ تو بھارت دے اندر جڑی اندھی اپنی اقلیت انہوں نے بھی آپ نے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور مختلف ریاستہ دے ویچ الگ تھی ون دی تحریکہ جڑی ہیں وہ شروع تھی چکے ہیں بلکہ زیادہ کچھ پہلے شروع ہوا زیادہ زور پکڑ چکے ہیں یہ بڑا علمیہ ہے کہ بھارت دے اندر بھارت دے جڑی سوسائیٹی جہ کو اے آخ دے ان کے سیکولر معاشرہ ہیں سیکولر تو مراد یہ ہے کہ سارے مذہب کو انہ دی مذہبی ازادی دنال رحمان دا حق دینے ہیں اس سارا منظر جڑھے ایکسپوز تھی گئے اور کو جلسہ پہلے سارے دیکھو کہ لوگ گال کرنے ہیں ان کے بھارت دے اندر بھی تا مسلمان ہیں پہ او بھی تراندے پہ اگر پاکستان بن گئے تے اتھا مسلمان الگ تھی گئے تے بھارت دے مسلمان جڑھے مشکل حالات دا شکار کہنی ہوئی تراندے پہ آج جو محسوس تھی دا پہ بھارت دے جڑھے مسلمان ہیں او کڑے مشکل حالات دا شکار ہیں تسا دیکھو کہ آسام ہے چینہ نے کیا کی تے ہونہ ہریانہ جڑھے لوگاں کو لکھا مسلمانہ کو انہ دی سیٹنشپ خسن میں دے پہن انہ کو بھارت دی شریعت خسن میں دے پہن انہ کو اے حق بھی ختم کریں دے پہن کہ تسا بھارت دے شریعت اچھا اے تے مسلمانہ نل تے انہ دا رویہ انتہائی متاثبانہ ہے پہا انتہائی متاثبانہ ہے پہا لیکن سا دیکھو کہ باقی اقلیت دے کیا صورتحال ہے ہون سا دیکھو کہ سکھ جڑھے سکھ اٹھا ایک وڑی اقلیت دے توڑتے موجود ہیں پہا انہ دے دو کروڑ دے آبادی ہے پہی اور اوکیڑی کیفیت ہے جگزر دے پہن او اسا انہ دے باستے رستہ کھلن دے پہن بھارت انہ رستے کوئی تنقید دے نشانہ بڑھن دا پہ ہے اور اوکیو بھی سیاست کرنے دے پہنے بے شیر کالمی صاحب اچھا ہون اتھو دے جڑے سکھ برادری ہے او بھی آپ نے آپ کو انسیف محسوس کرنے لگی ہے ہون بھارت دے اندر نمبر دو انہ کو اے محسوس دن دا پہ ہے کہ بھی اگر ساڑے واسے رستہ کھل دا پہ ہے تے بھارت ساکو سپورٹ کرن دی بجائے ساکو مدد فراہم کرنے دی بجائے سارے واسے آسانیہ پیدا کرنے دی بجائے وہ مشکلات پیدا کرنے دا پہ اچھا ایک انڈو وڈی اقلیت ہے ان ہنٹو ساں خود ہوں اکثریت آلے پاسے چلے بنجھو کہ بھئی ہندو اکثریت ہے اتھا پہ بھارت ہے لیکن اُساں دیکھو کہ اُو ذات پادہ ایسا خوفناک نظام موجود ہے کہ اُو جڑی کم ذات دے ہندو ان پہ اُو خود اپنے آپ کو معاشرہ اچھا انسیف محسوس کرنے دے پہ اُنہ کو ایمیں محسوس تیندہ پہ کہ اُساں خود جڑا ہے اتھا اقلیت ہے اور ساڑھے کل جڑا ہے اُتھے جڑے اُو لوگ ان پہ جڑے اپنے آپ کو موت بر سمجھ دیں نتوزی سوسائیٹی اُو کمرانی کرنے دے پہ اُساں صرف جڑا ہے اُنہ دی خدمت واسطے اور خدمت بھی ایسی کہ بھئی اُنہ کو چھوٹ تصور کیتا چھوٹ تصور کیتا پچھلے ہفتے دی ایک بھئی اہم خبر ایک پنجاب اچھ بلدیاتی نظام جڑے اُنہ دا شیڈیول جاری کاریتا گیا اِن نوہ بلدیاتی نظام کیا تھی سکتا ہے کیا مجودہ بلدیاتی نظام صحیح کو نہیں یا کیا اِنہ دا مسائل ہیں اور ہے کیا اِن نوہ بلدیاتی نظام دیکھو جی بلدیاتی نظام جڑے گھنے آیا بندہ پہ اُن دی ہک شکل اگر تُسنا دیکھنی ہیں تو او کے پی ایچ دیکھ سکتے ہو سا کے کے پی ایچ دے بیچے خیبر پختون خواہے چھے پاکستان تحریک انصاف نے اُن نوہ بلدیاتی نظام تشکیل لیتا اور اُوکو وال ایمپلیمنٹ کیتا اور اُوکو تھا کامیابی نال چلایا ای ایو ای موڈل ہائی یہ کو سامنے رکھ کے پاکستان تحریک انصاف دی حکومت اور جڑی ہونا دی سیاسی قیادتیں اُو وعدہ کریں دیئی کہ ساکو اگر ملک دے باقی حسینچ بھی اقتدار ملا تو ای ای موڈل کو ایمپلائی کرے سوں اور ایوں جہاں ہی بلدیاتی نظام گھنکیا سوں کیونکہ وزیراعظم دا یہ آکھنہ ہے کہ بلدیاتی نظام تو بغیر جمہوریت نامکمل ہے اور اگر لوگوں کو حقوق نہ دیتے بنیادی سطح تے حقوق تلیدی سطح تے حقوق نہ دیتے انہوں نے تین جڑا ہے اور جمہوریت سمراد جڑا ہے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے اچھا ہونہ حکومت نے سوریٹھا کے جڑے پچھلے بجاب دے اندر بلدیاتی نظام موجود آئی پیا اور جڑے بلدیاتی ادارے موجود ان پہ انہوں کو ختم کرتا انہوں کو منش کرتا اور عبادہ کیتا کہ ایک سال دے اندر اندر جڑے نمے انتخابات کرائے بیسن انہوں ظاہرے وقت تیزی نہ لگو زردہ پہ نمے انتخابات دے تیاری کرنی ہیں ٹھیک ہے نا جی نمے انتخابات بس سے ضروری ہے کہ وہ ڈیل ایمیٹیشنز کیتی ہیں ڈیل ایمیٹیشنز مراد ہے کہ ہلکہ بندیاں جڑی ہلکہ اندر بیچ تبدیلیاں انہوں نے کوئی ہلکے چون کوئی عبادی کو کر دیتا ہوئے بیل کے شامل کر دیتا ہوئے کوئی عبادی جڑی ہے اور ڈیمارکیشن کیتی میں یہ دیکھ کے عبادی دا پھیلاو کے انداز نہ لے پیا انہوں عمل کو ہن شروع کیتا ہوئے دا پیا جڑے توڑے سوال دا دوجہ ایسا ہے کہ بھئی اے بلدیاتی نظام کیا ہو سی این بلدیاتی نظام کو ساں اگر موٹا موٹا دیکھ گئنو تو این میں سمجھ گئنو مقامی سطح تے لوگ ہو سن انہ کو بااختیار بنایا ہوئے سی اختیارات دیتے ہوئے سن اور دیہاتاں دے اندر ویلیج کونسل ہو سی دیہاتاں دی دہی کونسل ہو سی اور دہی کونسل بااختیار ہو سی اور اپنے جڑے معاملات ہیں مقامی معاملات مقامی سطح تے ہی حل کر گئن سی این میں شہران دے اندر بھی جڑا ہے بلدیاتی نظام جڑے بلدیاتی نمائن دے ہو سن وہ بااختیار ہو سن اور جڑے چھوٹے معاملات ہیں انہ کو مقامی سطح تے حل کر گئن سی اندر اچھ تساں اگر ایک کو مزید پھیلا گئن ہو اندر اچھ تساں ہی میں سمجھے نو سال سیدھا عمل جڑا ہے وہ بھی اتا تھی ویسی گلی دے مسئلے مسائل جڑے اس گلی دے ویسی محلے دے مسئلے مسائل دے محلے دیہات دے ویسی داکس اب ڈینگی والبے کابو ہر سال ایشو انہ سیزنے چھ اس موسم میں چھ آندا ہے اندر اچھ محصر کنٹرول تو کو نظر کیوں نہیں آندا پیا کتنی احتیاط ضروری ہے دیکھو جی ہکتا جو میں موسمی اثرات دی اچھا شروع چھگال کی تھی وہ موسمی اثرات بھی اندر اچھ بڑا عمل دخلے پیا کہ ہون جڑا دنگی تو کو لگ دا پیا کہ جی بے کابو تھی اندر پیا ایک کابو کی میں آسی جو ہی موسم بدل سی یہ کابو تھی ویسی اندار کروں کہ جی موسم تبدیل تھی دنگی تو خاتمہ تھی اور جو نقصان کریندہ کریندہ لے لوجہ پہل ہوئے ہے کہ تسا لوجہ چیز ہے ہکتا اسا آپنی سوسائیٹی دیکھو کہ کتھاں گھن گئے اسا اتنی لو سطح تے چلے گئے ہیں صفائی ستھائی دے ماملے کہ ساگو تاگو شہران دے چھ گلیاں چھ محلیاں چھ جا جا تے کودا پھیلا ہے نظر آسی ٹھیک ہے نا جی جگہ جگہ تے پانی گندہ پانی رکھا نظر آسی پانی رکھا نظر آسی اچھا او جڑا صفائی دا عمل نا ہمنا ہے او ظاہر بیماریاں پھیلا مندہ سبب ہے ٹھیک ہے نا جی اچھا ہون جڑا اے ڈینگی علا مچھا رہے اے صاف پانی دا مچھا رہے اچھا او ساڑھے تھا مسئلہ یہ ہے کہ ساڑھے کیونکہ گرمی ہو دی ہے گرمی دی وجہ کول اساں پانی جڑا ہے سٹور کرنے ہیں پانڈز سٹور کرنے ہیں ساڑھے کولر جڑا نا بیت آشا چل دیں کولرانچ پانی کھڑتا ہوں دے ساڑھے ٹائر شاپس ان پہ ہے اتھا ٹائران لینے اپنا پانی رکھا ہوں دے اچھا ٹائر جتھا پرانے ٹائرز پہ آنے انہ دے اندر پانی کھڑتا ہوں دے انہ کو کڑنا مشکل ہوں دے وہ بودر نہیں کریں دے اچھا ہونے اے ذمہ داری دوہاں پاس ہے سوسائٹی دی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت دی بھی ذمہ داری ہے انہ دے ضروری تا نہیں ہے کہ حکومت دے لوگ آمن انہ دے آکے توڑا چلان کریں اور توڑے ہوتے جڑنا آکے گھر چیک کریں توڑا جڑے دوگان چیک کریں اور تاکو جرمانہ کریں اور تاکو جرمانہ کریں اور تاکو خود بھی پتا ہے نا ساڑھے نال لڑاہی دنگی کیا کرنے پہ ایک ٹائر شاپ ہے اگر اتھا ٹائر پینت ہے اگر کتنی دے لگ سی اگر اپنے ملازمہ کو نال شامل کر کے سارے ٹائریں کو چیک کریں کہ کتنی پانی تا نہیں کھڑتا اگر گھرے کوئی گملے شملے ہیں بھئی ایسے برتن ہے جیتا پانی کھڑتے تھیا کولر ہے جیتا پانی کھڑتے تھیا تو وہ چیک کرنے کتنی دے لگ دی اگر اتھا دنگی پھیل سی ہے گھرے دنگی پھیل سی پہلا شکار تو وہ گھرہ لے تھی یہ پہلو ہے کہ اپنی صفائی اور سترائی دا نظام جڑا ہے وہ بہتر دنا چاہیتے دو جب پہلو ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داریاں نپہامنے چاہیتے ہیں بجائے اندے کے جڑے بلے اندہ پھیلاؤ ودویں دے اندے پہلے ہی ایسے پیس جارے کیتے ہیں لوگوں کو پابند کیتا ہوں صفائی دا نظام بہتر کیتا ہوں صفائی دے میں تو پہلے گزارش کیتی ہے کہ دنیا جڑے مسئلہ تو بہر نکل آئی ہے ساڑھے حلیوں مسئلہ ہیں بلکل نہیں معاشی صورتحال مہنگائی ایک کڑوی گولی کرن تک عوام کو کھانی پہ سی دیکھو جی حکومت ہونے دعویٰ کرن دی پیئے بلکہ کل بھی وزیر خزانہ نے آکھے کہ جی معیشت جڑا ہے وہ مستحقم تھی گئی ہے اور اساں اپنے پیراندے کھڑا ہوں اور چیزیں ٹھیک تھیں دے پہن کرنٹ آکاؤنٹ خزارہ جڑائے وہ اساں 73 فیصد تک بھٹ کر گی دے ٹھیک ہے نا جی اچھا یہ سارے گانی اپنی جگہ تے درست دوسن کہ بھئی اور ہنویس ہے کہ بہی بہن سارے سٹیپس ایسے چاہتے گا جیڑے عوام دے نکترہ دن انپلزنٹ ہن پہ جنہ کو اساں یہ آگھ دیں ہیں کبھی وہ غیر معروف فیصلے ہیں پذیرائی جنہ کوئی عوامی سطح دیں نہیں مل دی لیکن وہ مشکل فیصلے ہیں انہوں نے کی تے لیکن جب تک انہوں نے اثرات عوام تو ملتب نہیں تھی سن عوام کی میں محسوس کرتے ہیں کہ جی حالات بہتر تھی مہنگائی تھی جیڑی صورتحال ہے وہ بڑی ہی خوفناک ہے بھئی اور انہوں نے لوترہ ایلیمنٹس ایسے ہیں پہ جیدی وجہ کو اگر اگر انہوں کو تھوڑا جہاں بہتر کر گیا دا دیکھو نا جی ہیک تا اساری کرنسی دا جڑا ریٹ ہی ایکسچینج ریٹ ہی انہوں نے فرق آئے ڈالر دا ریٹ ودھے ڈالر دا ریٹ ودھر نال جیڑی وی چیزاں اساں امپورٹ کرن دے پہا سے انہوں نے سارے ہوتے جڑا ہے اثرات مرتب تھے انہوں ساری چیزاں مہنگیاں تھی گیاں ٹھیک ہے نا جی یہ تا ہیک گراؤنڈ ریالٹی ہے انہوں نے مہنگا تھی منے ٹھیک ہے نا جی دوچے پاسے یہ ہے کہ انہوں نے آڈ اچھے جیڑی شاہ پانچے روپے مہنگی تھی منی ہے انہوں نے سو روپے مہنگی کاری تھی ہے ریٹیلر نے ایکو کی میں روکنے ایکو حکومت نے روکنے حکومت نے گو اندھو تے سٹیپس چاہتن کہ امپورٹڈ آشیاں تے قیمت لکھی منے لیکن حالی بھی مارکیٹ ہے جو اندھے اثرات مرتب نہیں سندے پہ اور وہ صورتحال صحیح نہیں ہیں دوچے پاسے جیڑی ایسی پرڈکسن پہ جیڑی پاکستان دی اپنی پرڈکسن پہ انہوں کو بھی بیجا مہنگا کر دیتا گیا انہوں دی جیڑی مہنگائی ہے وہ کوئی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور وہ حکومت دی کمزوری ہے کہ اگر وہ اندھو تے عمل درامت نہیں کر سکتی پہی اور انہوں دی قیمتہ کنٹرول نہیں کر سکتی پہی اندھو کمزوری ہے حکومت اگر اے سچیں دی پہی ہے کہ اساں مارکیٹ ہوتے چھوڑ دینے مارکیٹ جڑا ہے رسد اور طلب دا جڑا معاملہ ہے وہ اے تیہ کرے کہ بھی قیمت کیا ہونی چاہی دیے تو این معاشرے چے مافیاز موجود دن پہ جیڑے لوگ چیزیں سٹور کر گھنن سٹور کر کے مصنوعی قیمتہ پیدا کرنن اور انہوں دے اضافہ کرنن اگر تساں انہوں کو چھوڑ دے سو انہوں دے حال تے تیوال یہ نتیجہ نکل سی جڑا ہے اے ہونے نتیجہ نکل دا پہ ایک گال میں ول کرے ساں کہ مہنگائی یہ چھ جتنی بھی مہنگائی ہوئے لوگوں کو چند بنیادی چیزیں ہیں جیڑی انہوں دے ضروریات ہیں وہ انہوں کو پروائیڈ کی تیہ مجھے مناسب نرخان ہوتے جنہوں دے اٹھا گھو چینی چاول نمک میرچ اے او چیزیں ہیں جنہوں دے بغیرہ رہا ہے گھر چاہے مزارہ مشکلیں انہوں دے خاص طور پر انہوں دے ہوتے فوکس کر کے اگر اندھی رشننگ کار دیتی بنجھے نا جی کنٹرول ریٹ ہوتے دیکھو نا توڑے کل ڈیٹا ہے صحت کارڈ بھی ترین دے پہو لوگوں کو غریب لوگوں کو لیندے پہو نا پہلے انہوں مطلب ہے توڑے کل ڈیٹا ہے پہا ٹھیک ہے نا جی اچھا تساں بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام دے تیب بھی لوگوں کو ریلیف لیندے پہو توڑے کل ڈیٹا ہے پہا انہوں سارے لوگوں کو جیڑے توڑے کل ڈیٹا ہے گریب لوگوں پہ ہے جیڑے متوسط لوگوں جنہوں کو آمدنی اچھی نہیں ہے انہوں دے راشننگ کار دو اگر بزار اچھا سولہ سور پہ مان ملدہ پہ ہے تساں انہوں کو ہزار روپے مان راشن کارڈ ہوتے انہوں دے جتنے افراد انہوں نے مطابق فرام دے انہوں نے مطابق دے بلکو ٹھیک ڈاکسہ پاک سری لنکا کرکٹ سیریز شروع تھی دی پی ہے ستائی ستمبر کو لوں کراچی اچھے میچ ان پہ اور کچھ جڑے ہے لاہور اچھے میچز ہو سن ایک ہو جی ایس جیڑی سیریز ہے نا جی ایس جیڑی سیریز ہے نا جی ٹھیک ہے نا جی اچھا کچھ لوگ انہوں نے تنقید کریں دے پہنم کہ جی سری لنکا دی جیڑی ٹیم آسی اور بی ٹیم آسی انہوں نے سارے کھلاڑیاں نے آمن تو انکار کرتے جی فلاں معاملہ ہے فلاں معاملہ ہے اگر صرف انہوں نے تنقید کریں دے رہوں تو وہ تنقید این واسے انہوں نے مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے ایک علامتی اثر ہے تو اکھو یاد ہو سی کہ سری لنکا دی کرکٹ ٹیم اٹھے حملہ تھی آئی لاہوریچ جنہوں نے بال بال بچ گیا براہ راست حملہ اور باڈی دیر مقابلہ تھی انہوں نے رہ گیا فورسز اور حملہ آوراں درمیان اور انہوں نے بعد پاکستان اٹھے کرکٹ دے دروازے بند تھی گئے بلکہ ٹھیک ہے نا جی ایک طویل عرصہ تھی گئے بلکہ ایک ایسی نسل ہے جنہوں نے لٹھا ہی نہیں کہ پاکستان دے اندر بھی کرکٹ تھی نہیں ہے انہوں نے کا یہاں پتہ ہے کہ پاکستان تو بیر کرکٹ تھی نہیں ہیں پاکستان دے ورلڈ کپ دے میچس تھی نہیں دے پاکستان پوری دنیا دے ٹیم آگئی آنی آن انہوں نے واستے حیران کہا Å ایک سمبول ہے کہ کہ وہ سری لنکا دی ٹیم جنے کھڑن کرتا ہے اگر دورہ مکمل مکمل کر کے چھوڑ کے چلی گئی ہے اگر پاکستان دے اندر کھڑن آنی پہئی ہے انہا مطلب ہے کہ وہ اعتمادہ اظہار کرنے پہ ان کے پاکستان دے سیکیورٹی حالات اچھے ہیں اے ہک آغاز بگنیں گے اگر اے دورہ کامیابی نال اچھے انداز نال احسن انداز نال اتھیویں دے تو باقی ٹیما کو بھی اے موقع مل سی کہ وہ ایسیس کر سکیں کہ پاکستان دے حالات کیسے ہیں اور پاکستان کرکٹ دے دروازے کھلوے سن تو ایک کو ویلکم کرنا چاہیے ایٹا اینی کاؤسٹ اور ایک کو جڑا ہے ہر صورتے جی کو بہتر انداز نال ایک کو کامیاب کرایا بنجھے اور ان دے عوام بھی ساتھ دے میں تاکہ یہ صرف کرکٹ نہیں ہے ایک میسیج ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان دے بارے جڑا ہے تاثر قائم کاری تا گیا ہے کہ پاکستان دے حالات بڑے خراب ہیں انہوں تھا دہشت گردی ہے اصلا ان تاثر کو توڑا نیکوشش کرنے دے پہیں جنہی وجہ کہ اللہ صاحب پوری دنیا کو مجبور کرنے دے پہیں انہوں کو احساس دے پہیں 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 پہ پاکستان دے اندر آگے کرکٹ ٹھیڑی بنجھے بلکل چک بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب بڑی تفصیل دے نال ترسا پچھلے ہفتر دے خبران دے تبصرے اور تیزیے سارے ناظرین واسطے پیش کی تے ناظرین پاکستان خوبصورت تھے پاکستان پیارا ہے ادھے لوگ پیارے ہیں اور ادھے رہنالے لوگ پر امن لوگ ہیں جڑے اپنے پاکستان دی ترقی اور خوشحالی واسطے ہر ویلے کوشہ ہیں آؤ مل کے اس پاکستان دی ترقی اور خوشحالی واسطے کم کروں اور اپنے پاکستان کو مضبوط توں مضبوط تر بناوں اندر آل ہی سجاد کوکر کو اجازت رہے سو اپنے ڈھر سر خیال رکھے سو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات